بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام دین فطرت اور ایک مکمل زبطہ حیات ہے جس طرح اس میں دیگر شبہ حیات کی رحمہ اور سعداد کے واضح احکامات اور روشن تعلیمات موجود ہیں اسی طرح اتواج زندگی اور مرد و عورت کے بامی تعلقات بھی مطلق بھی اس میں نیایت سری اور منصفانہ ہدایت بیان کی گئی ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ایک شادی شدہ جڑا خوشکن اور پر لطف زندگی کا آغاز کر سکتا ہے کیونکہ یہ تعلیمات کسی انسانی فکر باردکہ اور جد و جہت کا نتیجہ نہیں بلکہ حلقے کائنات کی طرف سے نازل کردہ ہیں جس نے مرد و عورتوں پیدا کیا اور ان کی فلاہ و کامرانے کے لیے یہ ہدایت بیان فرمائیں خامدر بیوی کے ایک دوسرے سے بہمی محبت تبی فروغ پائے گی جب ان میں سے ہر کوئی دوسرے کی حقوق اور اپنی ذمہ داری کا حیام رکھے گا اسلام نے ان ذمہ داریوں اور حقوق کی پارزے تقسیم کر کے جہاں خامد کے ذمہ بہت سارے فرائز سے عوضہ بھراہ ہونا مقرر کیا ہے وہیں اسے مطمئن رکھنے اور خاندان کے نظام کو بہترین اور اعلیٰ اقتدار پر اسطورہ کرنے کے لیے گھر کا نگران افسر حاکم بنایا ہے اب اس حکمت میں خامد اگر بادشاہ ہے تو بیوی اس کی وزیر ہیں خامد اگر حاکم ہے تو بیوی محکوم ہے خامد اگر افسر ہے تو بیوی اس کی ماتعد ہے خامد اگر آکا ہے تو بیوی اس کی ریا ہے لہذا جہاں ایک حاکم ایک بادشاہ ایک آکا اور ایک افسر کو یہ گور کرنا ہے کہ اس نے اپنی حکمت کا نظام کس طرح بہتر کرنا ہے وہاں اس کے ماتعد کو اپنے مالک اپنے بادشاہ اپنے میگران اپنے آکا اور اپنے حاوند کو خوش رکھنا ہوگا اور اس کی نظر میں اپنا مقام بلند کرنے کے لیے اس سے وہ مقام وسائل اور طریقے احتیار کرنا ہوگے جس سے وہ خوش رہے اس سے خاندان کی بہتری فروغ نیشنما اور تعلقات میں خاتر ہوا اضافہ ہوگا اور انسان کے شرف و عرفہ اقدار کا ثبوت عملان فرام ہو جائے گا عورت اپنے حاوند کا دل کیسے جیتے عورتوں کو اسی اہم عمر کی طرح توجہ دے لائی ہے تاکہ وہ جنت کے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہونے کا پروانہ حاصل کر سکیں موسیقی 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 موسیقی